ایک بھی کہانی ہے آدمی زندگی بھر جس سوچ کو لے کر چلتا ہے اور میرے والدین جس سوچ کو لے کر چلتے تھے تو جب مجھے ان بہت ساری چیزوں کا احساس نہیں ہوتا تھا جو ہمارے گھروں میں اور ہمارے خاندانوں کے اندر کفایت شعاری کے نام سے چلا کرتی تھے کچھ ایسی عادت بن گئی کہ جس زمانے میں اور آج بھی کراچی میں جب پانی آتا ہے گھروں میں تو اس کی قیمت کا اندازہ اب لوگوں کو ہونے لگا کیونکہ شورٹیج ہے تو ٹینکر سے منگاتے ہیں جو میرے بچپن کا دور تھا اس میں کوئی شورٹیج نہیں تھا پانی خوب وافر مقدار میں آتا تھا سرپلس ہوتا تھا تو جب گھر میں ہم نلکہ کھولتے تھے تو اس آواز سے میرے والدین چوکنہ ہو جاتے تھے کہ ضائع مت کرنا کم کرو نلکہ کھلا مت رکھو کم مقدار میں استعمال ہو اچھا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ نہ اس کے پیسے ہیں کچھ نہ اس کی کوئی قیمت ہے اس کے باوجود مجھے مسلسل یہ نصیت ہوتی رہتی ہے بجلی البتہ اس کے پیسے دیے جاتے تھے تو اس سے مجھے ذہن میں آتا تھا کہ شاید یہ کفایت اس معنی کر کے ہے کہ بطی بجاؤ جب نکلو بطی بجاؤ وہ ائر کنڈیشنرز میری بچپن میں تو تھے بھی نہیں جب تھے تو بہت کم گھرانوں میں تھے تو وہ ائر کنڈیشنر بند کرنے کی بات تو الگ رہی یا کم استعمال کرنے کی بات الگ رہی مگر یہ کفایت کی کیفیت اسلامی معاشروں میں بھی بڑی پرانی ہے تو یہ آج کل کے ماحول کے حوالے سے لوگ اگر کوئی بات کریں تو ذہن میں رکھیں کہ ہماری اساس ہماری اوریجن کے اندر کفایت شامل ہے کیونکہ پاکستان کے اندر اکثریت مسلمانوں کی ہے تو اگر اپنی تاریخ پر بھی آپ نظر ڈالیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کو یہ بہت ملے گا جب مال و دولت کی بہتات ہوئی تب بھی وہ کفایت شاری کا سلسلہ جاری رہا اور مجھے فخر ہوتا ہے اس بات پر کہ میں انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے بھی بات کروں کہ چودہ سو سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو رفو کرتے تھے خود اور میرے والد صاحب اسی وجہ سے اپنے کپڑوں کو رفو کرتے تھے وہ سنت پوری کرنے کے لئے اپنے کپڑوں کو رفو کرتے تھے اپنے جوتوں کی مرمت کرتے تھے میرے والد صاحب نے ایک اتنا بڑا کابلر کا جو بھی آپ اس کو نام لیں سو کہتے تھے تو وہ بھی اپنے جوتوں کو مرمت کرنے کے لئے انہوں نے استعمال کیا تو یہ ایک ٹریڈیشن تھا جس میں فخر کیا جائے فخر کس بات پر کہ ہیومن ریسورس کی نیچرل ریسورس کی ارث کے ریسورس کی کوئی حد ہے زیاں مت کرو جانور بھی مارو تو زیاں مت کرو اس کے کئی کئی ایک واقعیات مجھے یاد آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہیں سے ہم اپنی سپیرٹ کو پگڑتے ہیں کہ سپیرٹ معاشرے کی اتمنان والی سپیرٹ اتمنان والی سپیرٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر ایک بیلنس کائنات تو میرے دنیا کے باہر بھی ہے مگر پھر دنیا کا ایک بیلنس وہ کیا ہے اس کی سپیرٹ مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو چھتی پر تھے تو گرمی تھی وہ انہوں نے کروٹ لی تو جو چارپائی تھی وہ باندھ کی چارپائی تو ان کی کمر پر اس کے نشان تھے تو حضرت عمر ان کے پاس بیٹھے تھے وہ رونے لگے تو انہوں نے پوچھا جاگ گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیوں کیا بات ہے کہنے کے جی اتنی مال و دولت ہے مدینے میں اور آپ اسی طرح سے رہتے ہیں تو وہ بھی ایک کیفیت تھی کہ اپنے اوپر don't waste it اپنے اوپر بھی زندگی لو گزارو نیچرل انداز سے اچھا اس کے بعد اگر دریہ کے پاس بھی وضو کرو تو احتیاط کے ساتھ کرو اچھا ہمارا کیا ٹرینڈ ہے اگر آپ مسادی میں جائیے تو نل کے کھلے میں آواز آرہی ہے لوگ لمبے لمبے وضو کر رہے ہیں تو کفایت کا وہ کیفیت ذہن سے نکل گئی no waste of food no waste of food کہ آپ کو بہت ساری حدیثیں میں جاتی ہیں گھر میں جتنا تھا سب دے بھی دیا no waste of food یہ چیزیں مہنگی ہیں اچھا مگر جب تو احساس نہیں تھا جب تو دنیا کی population بھی کم تھی کوئی کیفیت ایسی نہیں تھی مگر spirit تو اسلام ہمیشہ کے لیے ہے تا قیامت ہے تو the spirit was embodied then when the population was small اس کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ انیسویں صدیب تک لوگوں کو اس اعتبار سے ماحولیات کے اعتبار سے کوئی کانشنس نہیں ہوئی آپ نے دیکھا کہ جانوروں کی پاپولیشنز کا مثال کے طور پر انڈیجنس پاپولیشنز جانوروں کی صرف شوق شکار کے اندر تباہ کر دیں نالت امریکہ کو آپ دیکھ لیں یا استریلیا کو آپ دیکھ لیں یہ بھی ہوا انڈیجنس پاپولیشن ہم نے اوریوس کیا دیسٹروئے کیا ایوان ٹوڈے فیشنگ آف دیکھو آگستان کی اندر جس طرح سے ہم مچری نکالتے ہیں اور جو اگر کراچی سے آئے ہیں تو دیفنس کے اندر رہتے ہیں تو وہ ٹرک بدبودار ٹرک جو گزرتا ہے کیا اس کے اندر دی ایکچال کیچ جس طرح سے ہم کر رہے ہیں چھوٹے نیٹس کے ساتھ تو 98% is small fish which is called trash یعنی اگلی جنریشن کو بھی ہم نے مچھلی پکڑنے کے اعتبار سے over exploit کر لیا ocean کو اپنے کوسٹ کے اندر گندگی کا پٹارا جناب ہم ساڑھے چار سو ملین گیلنز آف سیویج ہم سمندر میں ڈسچارج کر رہے ہیں آف دا کوسٹ آف کراچی اٹلیسٹ ساڑھے چار سو ملین گیلنز پر ڈے ہم ڈسچارج کر رہے ہیں پتہ نہیں کس زمانے میں کیا فیصلہ کیا کہ سمندر جو ہے وہ برداشت کرتا رہے گا اس کے اندر پھیکتا رہو پھیکتا رہو پھیکتا رہو آج آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ پلاسٹک سمندر میں کتنے ہیں سی لائف کے اوپر کتنا خطچہ ہوا جو چھپا ہوا ویسٹ ہے اور جو ایکچول ویسٹ ہے سیویج وہ ہم نے سمندر کے اندر ڈال دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ری تھنکنگ کے اندر دا فرس پرسن آئی سی اس ری تھنکنگ میں انوائرمنٹ کی تو انوائرمنٹ کی گفتگو اس صدی کے اندر زیادہ ہوئی اور پچھتی صدی کے آخ آخر کے اندر زیادہ ہوئی مگر اگر میں ایک ایسے بندے کا نام لوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نے اس نے انوائرمنٹ کے اوپر کوئی بات یا قدرت کے ساتھ رہنے کی کوئی بات کورسطاف یونگ وہ سائیکولوجس تھا اور خاص طور پر ڈریم سائیکولوجی پر اس کا بڑا کام تھا مگر اس نے اپنی ساری زندگی پھر مولڈ کر لی اس نے کہا یار دنیا کے اوپر نرم قدم رکھو وہ خود سویزیلینڈ کے لیک جینیوہ کے یا کس لیک کے بیچ کے آئیلینڈ کے اندر جا کر بس گیا اور اس نے بجلی کے باوجود اس نے اپنے دیے جلائے اور دیوں کے ساتھ رہا تو یہ ایک کانشنس چینج کی گفتو سب سے پہلے پیشلی صدی میں میں وہاں سے دیکھتا ہوں اور جوڑتا ہوں اب اس دور میں آ جائیے اچانک انوائرمنٹ کے حوالے سے گفتو شروع ہی کہ پیشلے ٹوینٹی یئرز میں پیفٹین ٹوینٹی تھرٹی یئرز کے اندر کہ زمین انسان کا فوٹپرنٹ بلداشت نہیں کر سکتی لہذا کنزرویشن اور آج بھی ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کنزرویشن اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ویسٹ مت کرو ہمارا ٹورزم پوٹینشل کھل رہا ہے تو جو لوگ وہاں سے جا کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ویسٹ وہاں نظر آنے لگا ہے مجھے بھی نظر آتا ہے میں یہاں ٹریک کرتا ہوں مرگلہ ہلز پر ٹریل فائیو پر تو مجھے وہاں ویسٹ نظر آنے لگا ہے پیکٹس لوگ پھیک دیتے ہیں کھاتے ہیں بوتلیں پانی پی کر پھیک دیتے ہیں خود بھی اٹھاتا ہوں مگر یہ کہ آپ یہ سمجھ دیئے کہ یہ معاشرے کے لوگ ہیں جن کا ہیبٹ بدلنا ہمیں ضروری ہے میں بات آؤں گا سسٹینبل انرجی کے اعتبار سے میں نے اور میری بیوی نے کراچی کے اندر پلانٹیشن کا بڑا احتمام کیا بچوں کے سکولوں میں گئے اور کم سے کم پچاس ساٹھ ہزار بچوں کو آگئی دی دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کے بیچ میں کہ پودے لگاؤ اور جا کر مجھے اتنا مزا آتا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو صبح کی یہ کسی وقت کی وہ محفل جمع کر لیتے تھے وہ میں پوچھتا تھا تمہیں معلوم ہے کہ پیڑ کس لی ہوتے ہیں بچوں سے سوال کرتا تھا وہ بتاتے تھے سائے کے لیے ہوتے ہیں پھر کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ گفتو میں ہم نکالتے تھے کہ کانکریٹ کا سائے نہیں قدرت کا سائے جو ہے وہ تو پیڑوں میں ہے تھنڈی ہوا کا سائے جو ہے وہ پیڑوں میں تو بچوں کو انکریج کیا تھا ہم ایک پینسل دیتے تھے جس کے اندر بیج ہوتے تھے ویجیٹیبل اگانے کے لیے تاکہ بچوں کے اندر ایک ایک سائیٹمنٹ ہو عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر ملین ٹری سنامی اور اس چیز کو پریوریٹی دی کریڈٹ ٹو پاکستان دیکھو انٹلیکچولی پاکستان نے پسلے چند سالوں کے اندر اپنے آپ ہی دنیا کے اندر مقام پیدا کیا ہے اور اس کے اندر اس کے علاوہ I don't won't go into that کووٹ سکسیس یا کلوز ٹو سکسیس کے اندر انٹلیٹ کا بڑا کمپیشن انٹلیٹ کہ ٹوٹل لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے اس کی بنیاد پر آپ نے کیا کانشسنس اویرنس لوگوں کو آگے ہی دی مسجدوں کا انوالمنٹ ہوا علماء کا انوالمنٹ ہوا میڈیا کا انوالمنٹ ہوا مغرب میں پڑھے لکھے لوگ بغاوت کر رہے تھے پریکوشن سے پاکستان کے اندر جتنا بھی لوگوں نے فالو کیا اللہ نے اس کے اندر برکت ڈالی تو یہ جو کیفیت ہے کہ جب ووٹس کی ایسی کوئی تعلق نہیں تھا ملینٹری سنامی سے تو پرائیمیسر عمران خان نے ملینٹری سنامی شروع کیا پھر ملینٹری میں ریکنگنائزڈ ان دو ورلڈ ہم انگرو کے حوالے سے میں جب یہ اس کی یرنگ ہوئی انوائرمنٹ کے کراچی کے اندر جو پرانا یہ ریجن پلازا کے اندر یرنگ ہوئی میں نے خود اٹینڈ کیا تو میں نے وہاں سوال کیا کہ جو آپ کا پانی نکلے گا جب آپ مائننگ کریں گے کول مائننگ اس کا کیا کریں گے تو یہ بات جب کی ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم اس کو سوچ رہے ہیں we'll do something مگر جب تک کوئی اس پراجیٹ کے اندر at least at the time of environment hearing اس کے اندر کوئی اس کا solution نہیں تھا but I am very pleasantly surprised کہ اس پانی کے اعتبار سے arid farming کے اندر کام کیا جا رہا ہے اس پانی سے مچھلی ٹلاپیا کے اعتبار سے کام کیا جا رہا ہے کہ کھارے پانی کے اندر ٹلاپیا مچھلی which is happening in that area therefore I am satisfied یہاں پر بھی اتفاق سے گفتو ہوئی کہ یہ اتفاقیہ گفتو ہوئی تھی کہ they picked up the idea اتفاقیہ گفتو ہوئی میرے دفتر کے اندر کہ بھئی آپ کا environment environmental impact coal mining میں بہت ہے اور ہم یہاں solarization کی طرف سوچ رہے ہیں it was picked up I didn't have to coax and grow thank you very much it was picked up کہ نہیں جی ہم کر لیں گے I was pleasantly surprised بڑا اچھا یعنی CSR کے اعتبار سے کیا ہے دنیا کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے responsibilities کی ایک زمانہ وہ تھا کہ کمپنی سٹاک ہولڈر کو جواب دے ہے جو مرضیہ environment کا حشر کرے as long as کوئی قانون اس کو روکتا نہیں ہے اور کوئی اس کو فکر نہیں تھی اب زمانہ بدل رہا ہے companies سب سے پہلے رسپانسبل ہوں اپنے ورکرز کے ساتھ ورکرز کی بھلائی کے اعتبار سے جو چیزیں پروڈیوز کرتے ہیں that's the first رسپانسبلیٹی دوسری ہے یقینا سٹاک ہولڈرز کے ساتھ because you have to make a profit تیسری ہے کہ معاشرے کے ساتھ سوسائیٹی کے ساتھ ہم آنگی ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوسائیٹی کے اندر کراچی سے جیسے شہر کے اندر کسی اور شہر کے اندر انڈریسٹرل پروڈیوز ہو اور ڈسچاج آپ نیچے کل دیں سوسائیٹی کے ساتھ رسپانسبل ہوں سوسائیٹی کے ساتھ اور بھی رسپانسبلیٹی ہے کہ آپ کی ایسی پروڈکٹس نہ ہوں جو اس معاشرے کو بھی حرم کریں معاشرہ انوائرمنٹ سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں پھر چوتھا یہ کہ آج آپ کے سیٹ اپ کرنے کے ادبار سے انوائرمنٹ کے ماحولیات کے آپ تناؤں نہیں پیدا کر رہے اور مستقبل میں کل کا کل کی دنیا کے لیے بھی آپ جو آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ کل کی دنیا کے لیے بھی ماحولیات کے حوالے سے فرنڈلی ہو تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اور میں اتنی فکر کرتا رہا کہ کب شروع ہوگا کب ہوگا اور ہم دونوں مل کر ایک کام کرتے ہیں جب جنہوں نے سیٹ اپ کرنا تھا انہوں نے آ کر یہ بات کہی میرے ایم ایس نے جنہوں نے بڑا اس میں برگیڈیر آمیل نے بڑا کام کیا شاہد صاحب نے بڑا کام کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک پیڑ ہے وہ کاٹنا پڑے گا میں نے کہا کیسے اچھا ہمارے ہیں تو کرائیسس ہو جاتا ہے پیڑ کاٹنا ایسی جیسے کسی جاندار کو زبا کرنا ہو تو میں اور میری بیوی کہ جی ہم نے تو پہلے تو یہی کہا وہ نے کہا دیکھ تو نے محکت نہیں کاٹنے دینے ہی نہیں نہیں کٹنے گا دیکھ تو لیں اذا دے گا تو کونے میں ایک بڑا خوبصورت سا پیڑ تھا پرابلی the tallest tree around the presidency میں کہا یہ تو نہیں کٹتا تو انہوں نے کہا ہمارا خرچہ بڑھ جائے گا تو میں نے ریکویس کی کہ نہیں خرچہ تھوڑا سا بڑھ جائے کہیں اور کیونکہ اس کے شیڈو آرہی تھی جس جگہ پر سولر پینلز اگھانے تھے تو وہ کیا جناب تو وہ they adjusted to my request تو نہیں ہوا پھر خود ہی ان کی طرف سے حسین داؤد صاحب میرے دوست ہیں بڑا میں ان کا مشکور ہوں بڑا ہم نے جیسے ہی I came into the presidency تو I was کوکسing him in a reception جس کے اندر وہ اپنی leadership program کو لانچ کر رہے تھے تو میں نے وہا پر یہ کہا کہ آئی ٹی میں انویس کریں and I gather کہ this company and حسین داؤد صاحب had invested in IT جو کل آنے والی دنیا ہے and I exchange a lot reading materials between ourselves he's a good friend تو سمد ان کے بیٹے آئے a few months back اچھا میں یہاں پر ہر چیز کا conscious ہوتا جاں ویسی زندگی میں ہو گیا ہوں کہ پیڑ کہاں لگانے پودے کہاں لگانے ہر جگہ کی پودے لگانے کے حوالے سے فکر کرتے رہتے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک ہماری دیوار ہے اس پر ورٹیکل فورس پنای جائے کچھ ہمارے اس سال بارش سے پہلے دس ہزار پودے یہاں پریسیڈنسی میں لگائی جائیں تو all of a sudden he made a statement he was visiting me he made a statement جی میں اسلام آباد میں انٹریسٹڈ ہوں کہ یہ واقعی فورس لگائی جائے اچھا میں نے کہ میرا بھی انٹریسٹ اسی طرف ہے تم دیکھو پلانٹیشن اور میاوا کی فورس ایک یہاں پر ایک پارک بنایا تھا مشرف صاحب کے دور میں جو انیوس پڑا ہوا ہے جس کے اندر راستے واسطے سب کچھ بنے میں تو ہمارا خیال یہ ہے کہ میاوا کی فورس اور اچھی پلانٹیشن کر کے اس کو پبلک کے لیے اوپن کر لیا جائے تو میرے دوستوں جہاں میں ان کا مشکور ہوں کہ اتنا بڑا اور اتنا اچھا پروجیکٹ ہم نے شروع کر لیا ہم کفائیٹ شاری پر ویسے بھی چل رہے تھے پاکستان کا حال ایسا ہے کہ گورنمنٹ اپنے آسٹریٹی میجرز کے اندر لگی بھی تھی تو دیر فور ہمارے پاس چوئس نہیں تھی کہ بجائے اس کے کہ خود پبلک کا پیسہ اس میں لگائے ہم نے سی ایس آر کے اعتبار سے ان گرو کو ریکویس کیا تو بہترین کوپریشن یہ ہے کہ اس طرح سے بہت سارے کام کر لیا جائے تو لہٰذا پھر ہم نے لائٹننگ کو دیکھا شاید صاحب نے ہماری مدد کی ایویلویشن کیا ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں آپ ابھی ہال میں جائیں گے تو اوپر دیکھیں گے ایک زمانہ تھا کہ جب یہ بلڈنگ بنی تھی تو سن لائٹ کے آنے کا راستہ تھا وہ جتنے وہاں پر ڈوم زومز لگائے گئے وارٹر پروفنگ کے لئے وہ سب فیڈ ہو گئے تو اب کوئی سن لائٹ نہیں آتی تو اب ہم نیکس پروجیکٹ ہمارا اس کو ہے اس کو ہے کہ اس کو بھی ٹھیک کریں باہر لابی میں ایک میوزیم بنائیں جو آپ لوگ آئیں تو آپ کو تچ سکرین کے اعتبار سے بہت کچھ پتا چلے پاکستان کی تاریخ کے حوال سے تو we are making all efforts to reduce government money being spent on this اس قوم کے نے اپنے ساتھ بڑا ظلم کیا کرپشن بھی کیا پیسہ بھی فضول خرچ کیا ایک ابرتیوی قوم جو دنیا کے اندر سکسٹیز کے اندر بڑے اوچے مقام اور خواب دیکھتی تھی وہ نائنٹیز کے اندر اور اس صدی کے شروع کے اندر وہ اس تک پہنچ گئی کہ وہ لونز کے بغیر اس کا گزارہ نہیں اس کا اپنا پروڈکشن اندسری کمزور ہو گیا but things are changing and the last thing I want to tell you I am very hopeful that Pakistan is on the right road بلکل things are changing we are not talking about even a decade میں تو آپ کے لئے یہ بات پریڈٹ کر رہا ہوں کہ پانچ سال کے اندر آپ نے دیکھا کووٹ کے باوجود آپ کے ہاں پوزیٹیو جی این پی ہے آپ نے دیکھا کہ کووٹ کے باوجود یہاں بھوک اور افلاس نہیں پھیلا آپ نے دیکھا کہ کووٹ کے باوجود ایک پریشر میں معیشت میں پریشر میں حکومت جس کے پاس اتنا ٹیکس بھی نہیں جمع ہوتا اس نے دو سو عرب روپے احساس کے ذریعے اپنے غریبوں this is social responsibility this is something جو جو corporate sector کرتا ہی ہے کہ اپنے سب کا خیال کر کے we are also a corporation in the bigger sense ہمیں لوگوں کا ان غریبوں کا خیال کرنا پڑے گا تو hats off to the change which is happening I am very not only proud of Pakistan but I am today proud of the Pakistan which is going to emerge tomorrow اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کرے آپ کا حامی و ناصر بہت شکریہ مدد کرے